اسلام علیکم سٹیچنگ اینڈ کرنگ چینل میں خوش آمدید آج ہم آپ کو ایک پانچ سال کی بچی کا کرتا بنانا سکھائیں گے یہ ہم نے کپڑا لیا ہے اور دبل میں اس کی چوڑائی نائنٹین انچز ہم نے لی ہے اور ہم آپ کو باجی لان کے کپڑے پر خوبصورت سا کرتا بنانا سکھائیں گے یہ ہم نے لیس لی ہے یہ پنگ کلر کا ہم نے کنٹراسٹ کیا ہے اس کے ساتھ یہ ہم نیچے لگائیں گے اور یہ دوری بھی ساتھ ہم نے لی ہے کپڑے کو چار تیہوں میں آپ فولڈ کر لیں اس طرح سے اب اس کی لیند اور ویٹھ ہم آپ کو الگ الگ سے بتائیں گے کہ کیا ہے یہ ہم نیچے کی سائیڈ پر یہ لیس یہاں پر رکھیں گے اور اسی کے حساب سے بلکل برابر کر کے تو یہ ہماری جو اس کی لیند بنی ہے ٹوٹل وہ تھرٹین انچز ہے تھرٹی انچز تھرٹی انچز ہم نے اس کی لیند لی ہے اور اس کی جو ویٹھ لی ہے وہ ٹین انچز ہماری بن رہی ہے تو اس کے بعد ہم اب اس کا تیرہ لیں گے تیرہ اس کا ہم نے سیون انچز لینا ہے اور سیون انچز آپ اس کا تیرہ ہم لیں گے یہ دیکھئے ٹین انچز اس کی ٹوٹل ویٹھ ہے اور سیون انچز پر ہم نشان لگا دیں گے نیچے کی سائیڈ پر جو اس کے شولڈر لیں گے وہ سکس اینڈ ہاف انچز لیں گے اور یہاں سے ہم اس کو آپس میں ملا دیں گے دار کلر ہے اس لیے آپ کو چاک کا کلر صحیح نظر شاید نہ آئے لیکن ہم نے آپ کو ساری میئرمنٹ بغیرہ بتا دی ہے تو آپ اس کو صحیح سے دیہان میں کر لیں یہ فور انچز پر ہم نے اس کی فٹنگ کا نشان لگایا ہے اور نیچے ایک سائیڈ پر فور انچز کا نشان لگایا ہے اور یہاں پر ہم آپ کو فٹنگ بتائیں گے ایٹ اینڈ ہاف انچز چونکہ بچی بہت زیادہ ہیلڈی ہے لہٰذا اسی لیے اس کا چاک جو ہے وہ ہم نے ٹین انچز پر ہم نے رکھ دیا ہے چاک والی ہم نے شرٹ بنانی ہے فٹنگ والی سلائی بلکل آپ تھوڑی تھوڑی کر لیں اور بعد میں آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپ بھی کر سکتے ہیں جب آپ اس کی سلائی کر رہے ہوں گے اور یہاں سے کندوں کو آپ ترچھی کٹنگ کر لیں کیونکہ ترچھی جب کٹنگ ہوتی ہے تو گلا جو ہوتا ہے وہ ہمارا آگے سے پیچھے کی طرف نہیں جاتا یہ نیچے سے بھی فالتو کپڑے کو آپ کٹ کر لیں جو فالتو کپڑا ہے یہ دیکھیں ہم آپ کو اوپن کر کے دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اوپن کرنے کے بعد اس کے ہم شرٹ کی دیپ کٹنگ کریں گے جو ہماری فرنٹ سائیڈ ہوتی ہے اس کے جو شرٹ ہوتے ہیں ان کی دیپ کٹنگ کی جاتی ہے یہ ہاں اس طرح سے آپ پہلے اس کو فولڈ کریں بلکل برابر ہم نے اس کو فولڈ کیا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو نشان لگا لیں گے یہاں پہ ہم نے جو ڈوری لی ہے وہ ہم لگائیں گے یہ میں نے تقریباً ٹین انچز اوپر سے نیچے کی طرف ٹین انچز اور یہاں سے ہماراً فائیو انچز بن رہی ہے ویٹھ اس کی اور یہاں پہ ہم نے نشان لگا لینا ہے اب آپ اس کو اوپن کر کے یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے نشان بن گئیں یہاں پہ آپ چوک کی مدد سے اس کے نشان لگا لیں تو یہ ہمارے پاس بازو ہیں ہمارے ایٹ انچز ہم نے اس کی وٹھ لی ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ نائن انچز بن رہی ہے آپ چاہیں تو شارٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ تھوڑے لانگ بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ کی اپنے اکارڈنگ ہے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے جو ہیں وہ لانگ یا ہاف رکھنا چاہتے ہیں تری کوارٹرز رکھنا چاہتے ہیں بلکل ہاف رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں بچے اکثر جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں تو آپ اس کو بلکل شارٹ بھی رکھ سکتے ہیں جی تو یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہم نے کٹنگ کا نشان لگا لیا اور اس کے آگے بھی ہم یہ لیس اٹیج کر دیں گے تو یہ مزید لانگ ہو جائیں گے اس کے ہم تھوڑی سی اس کی مزید کٹنگ کر دیتے ہیں جی تو آپ یہ دیکھیں یہ اب ہمارے بلکل ٹھیک آگے یہ ہم نے پیپر پٹی کے اوپر لیا ہے یہ دیکھیں نیک ڈیزائن ہم نے بنانا ہے اس کا 3 انچیز پہ ہم نے نشان لگایا ہے یہ ہمارا 8 انچیز فل تھا اور 4 انچیز پہ ہم نے اس طرح سے گول نیک بنا لینا ہے 5 انچیز پہ ہم نے اس طرح سے اور یہاں سے آپ اس کو گول آئی میں کٹ کر لیں گے ہم تقریبا ہمارا گول نیک نہیں ہوگا بورڈ شیپ ہم نے نیک بنانا ہے بورڈ شیپ زیادہ ہمارا نہ ہی ڈیپ ہوگا اور نہ ہی ہمارا جو ہے وہ بہت کم ہوگا ڈیپ درمیانہ ہم رکھیں گے جی یہ دیکھیں آپ تھوڑا تھوڑا آپ اس کو مزید دیپ کر لیں اگر آپ کو کھلنے پہ دیکھیں کہ آپ کا نیک جو ہے وہ ابھی صحیح سے پروپر نہیں بنا ہے تو جو پیپر پٹی کے جو فالتو کا ہے اس کو بھی آپ کٹ کر لیں یہ تو یہ ہمارا نیک ڈیزائن نیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم کمیز کے فرنٹ سائیڈ پہ پیسٹ کریں گے یہ ہمارا بورڈ شیپ نیک ہے جی تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو پیپر پٹی کو ہم نے کمیز کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے آئیڈن کی مطل سے ہم اس کو یہاں سے اس کی کٹنگ کریں گے ہم نے کٹنگ کی ہے کٹنگ کرنے کے بعد یہ جو ہم نے لیس لگانی ہے وہ ہم لگا لیتے ہیں آپ لیس لگانے کے لئے ہم نے جو اوپر سے شولڈر سے لے کے وہاں تک ہم نے ٹین ٹین سینٹی میٹر پہ ہم نے نشان لگایا تھا اور وہیں تک آپ نے کرنا ہے اس کو یہاں سے اس طرح سے کرکے اس طرح سے آپ اس کو فولڈ کرکے اوپر والی سائیڈ پہ بلکل جیسے کہ بٹن والی پٹی ہوتی ہے ویسے آپ بنا لیں اور یہاں پہ ہم اس کی پائپنگ کریں گے یہ ہم نے ریپ والا کپڑا لیا ہے اس کو آپ سیدھی سائیڈ پہ رکھیں گے یہاں پر اور یہ دیکھیں ہم نے سلائی لگا لی ہے سلائی لگانے کے بعد ہم اس کو اندر والی سائیڈ پہ اس طرح سے فولڈ کرکے یہاں پہ ہم سلائی لگائیں گے سنگل ہم نے سامنے لیس بھی لگا لی ہے اب یہ جو دوسری لیس ہے اس کو ہم یہاں پہ اٹیش کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم بالکل اس کے آپ نے برابر رکھنی ہے اور یہاں پہ آپ اس طرح سے فولڈ کرکے آپ اس سائیڈ پہ لے جائیں اور اس کے اوپر آپ سنگل سلائی بھی لگا سکتے ہیں اور ڈبل سلائی بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے نیچے اگر آپ لائن لگا لیں گے تو وہ بالکل صحیح سے آپ کی لیس آئے گی اور بالکل بھی ارد گرد خراب نہیں ہوگی یہاں سے اس طرح سے کر کے آپ فولڈ کر لیں لان کے جو سادے کپڑے ہوتے ہیں ان پر اگر آپ تھوڑی بہت لیس وغیرہ لگا لیں اور اس پر تھوڑی بہت ڈیزائننگ کر لیں تو وہ اس کپڑوں کو چار چان لگ جاتا ہے کپڑے لان کے جو سادے ہوتے ہیں وہ بہت سستے ہمیں آسانی سے بازار سے مل جاتے ہیں اور اگر ہم اس پر ڈیزائننگ کریں تو ہمارے لیے وہ بوتیک سٹائل سے بھی زیادہ خوبصورت بن جاتے ہیں اور باز ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہم کسی فنکشنز پر پہن کر چپ جاتے ہیں تو جو خود بنائے جاتے ہیں ڈیزائننگ کی جاتے ہیں لوگ اسے زیادہ پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے دونوں سائٹ پہ کندوں پہ ساست کر کے یہ جو لیس تھی باریک وہ ہم نے اٹیچ کر لی ہے یہ ہمارے ہم نے کندے آپس میں جو لیے ہیں دونوں کے یہ دیکھیں ہم نے کندے آپس میں جو لیے ہیں اب ہم نیچے والی سائٹ پہ جس کی لیس ہے وہ اٹیچ کریں گے اس طرح سے بہت ہی خوبصورت لیس ہے آپ اس کو نیچے والی کپڑے کو آپ فولڈ کر لیں اور اس کے اوپر رکھ کے آپ یہ لیس لگا لیں چاہے تو آپ سنگل کپڑے کو بھی رکھ کے لیس لگا سکتے ہیں اس کو فولڈ کرنا ضروری نہیں ہے پیچھے والی کپڑے کو بھی اسی طرح سے لیس لگا لیں پیچھے پیچھے جی تو یہ دونوں سائٹ پر لحس ہم لگا چکے ہیں یہ بازوں پہ بھی ہم نے لگا لی ہے بازوں کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے بازوں کو فولڈ کر لیں فولڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں ہماری شرٹ بلکل ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی خوبصورت بہت تیک سٹائل کی ہماری شرٹ ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے اور ڈیزائننگ کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی جسم کی کوئی ویڈیوز چاہیے کوئی ڈیزائن سیکھنا ہے تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا فی امار اللہ